اسمان بزار صاحب ناب کے سامنے پیش بھی ہوئے تقریبے نے ایک گھنٹہ چالیس منٹ کی ان کی پیشی تھی وہاں انہوں کا جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک تحریری سوال نامہ انہیں پیش کیا جائے اٹھارہ اگس کو وہ دوبارہ جواب دیں گے اور یہ تقریباً بارہ صفات پر مشتمل یہ جو تحریری سوال نامہ ہے اس میں کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں سامنے کہ ایک وعدہ ماخ گواہ بھی ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ تھوڑی سی جو ایکسسائز ہے وسیع بھی ہو گئی ہے ان کے رشتداروں کے اساساجات کے حوالے سے بھی پوچھا جا رہا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ یہ بات تو صرف ایک شراب کی لائسنس کی تھی لیکن ابھی اساساجات اور رشوت پی ویس میں شامل ہو گئی ہے دیکھیں مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے اور صرف اخباروں میں ہی پڑھا ہے کہ جو ان سے سوال ہوئے ہیں جو گفتگو ہی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پرائیمری ایشو کے اوپر ان کو طلب کیا گیا وہ تو کوئی سبسٹینٹیو نظر نہیں آتا اگر آپ صوبے کے وزیراعلا جو ہے وہ تو اس کے اوپر بلائیں کہ انہوں نے فائیو سٹار روٹل کو شراب کا لائسنس دیا اور وہ کیوں دیا کیسے دیا وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اس سے صوبے کا جو چیف ایگزیکٹیو کا آفس ہے اس کی تزہیق کا زیادہ معاملہ لگتا ہے بجائے اس کے کہ اس کی سبسٹینٹیو کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں لیکن ابھی تو کہ اس کی بڑی ایک انیشل انیشیل انیشگیشنز ہیں سو لیٹس ویٹ کہ فائنلی اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اب کیا ان کے ماملہ ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے میرے خواہد میں تو اس طرح کی تفتیشوں کے بعد یا جب انیشیئٹ کریں ایک ڈیٹیل میڈیا ٹاک ہونی چاہیے انیشگیشن ایجنسی کی طرف سے تو کیا چیف منسٹر کو بلا رہے ہیں مذاہب کو نہیں ہے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کیوں بلایا گیا ہے کن سوالات کون کو سامنا ہے تاکہ ایک جو کہیے کہ انسیٹینٹی جو ہے وہ نہ ہو